اسلام علیکم اچھا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں دریائے چناب میں آنے والے سلاب کی وجہ سے آس پاس رہنے والے لوگ بہت متاثر ہو رہے ہیں گاؤں کے گاؤں تباہ ہو چکے ہیں اور لوگوں کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں کئی ہزاروں اکڑ جو قبل کاش ارازی ہے وہ دریائے کے اندر آ چکی ہے اچھا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی بستی دکھانے جا رہا ہوں جو بلکل تباہی کے ادانے پا رہے ہیں یہ اگر آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ لوگ اپنے مکان وغیرہ یہاں سے دوسری جگہ پر لے کر جا رہے ہیں اور آپ کو دریائے نظر آ رہا ہے ساتھ وہ تقریباً سو یا اتنے فٹ کے فاصلے پر آ گیا ہے یہ تقریباً ہو سکتا ہے دو گھنٹے لگیں گے یا مزید تین گھنٹے لگیں گے اس کے بعد دریا کا سارا پانی اس بستی کے اندر داخل ہو جائے گا اور یہ بستی ساری کی ساری بستی زیر آب آ جائے گی اچھا جی جیڑے تسی یہ گھر پڑ رہے ہو یہ دس صوب یہ تھے تھوڑے کتنے گھران یہ تھے تھے تھوڑے ترے بھی گھر ہیں اچھا یہ ہے میری آلولاد جی کل بطریے پوترے دیاں اس ہکڑے دیوتے فلک شاہ شیر میں رہنا ہے جی اچھا اس بستی تھوڑی دا نا کی ہے اس دے نا دربار دا رکبہ جی فتح علی شاہ ٹھیک ہے قانونی بستی فقیران دی فقیران اپنی تیارت لا مو اٹھ گارہ کر کے اور ساڑے کو کوئی بار نہیں یہ تکو مر لے آجی بہن دے ٹھیک ہے وہ دریاء صاحب لے اچھا یہ جدو دریاء دا پانی تھلے جائے گا یہ مر لے تھوڑے کو واپس آنگے جگہ تھوڑی واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی اس طریقے نہیں آئے گی ہون تک جناب نہیں نکڑی رکبہ نہیں نکڑیا اچھا یہ سارے گا اتھے حصہ آجی آج ختم ہو گیا اگر سارے کوئن کوئن حصہ اے آپ یہ باتشاہ نشانے اے انہوں نے رکبہ چی سارے فقیران دیا جاتے ہی تھوڑ گئی یہ تاں یہ جگیاں ڈا کے غریب شام دہ ٹیم لگے جاتے سارے مکان ہی تسی ہے تو پٹ کے لے جا رہے ہو سارے جی ایک موقع چیک وید دے پہے ہو تسی گھر گھر جی پہو میں ہی 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 نندہ دادہ کنا آدہ بابا اللہ حمدللہ جی کر کے ہون تیرے پاس اب تھے ترلاکار کے ذمہ دارہ کوڑی بند دے پہے ہیں اگر ساڑی تریاست جیڑی عرض پیشن سی کرنے آنے جی مہربانی حکومت دی ہو جاوے جی کوئی ساڑے نائل ترسی کرنے تو نہ دی بڑی بڑی مہربانی اے بجلی یہ ساڑے کول جی یہ بھی ساڑے کول جی پار تو لگ دی وہ تو سان جی رکبہ کو اللہ باس ساڑے آدھو کلے او بان کنونی ہو یہ مہربانی ہو جائے جی یہ ساڑی ہوتے پڑ جائے تھے الحمدللہ اگر کوئی حکومت دا بندہ آ رہا ہے تھے ساڑے کول یا کوئی نہیں گئے تھا سار کوئی نہیں ساڑی کئیڑ ہی کسے نہیں ساڑی ہوتے کسے کئیڑ گری سار جی رکب منظورویاں جی مجرل بھی آئی دی سیو بھی ترکاس بھی ہوئی منظور بھی ہوئی جی پھر سارے ہوندے رہے میڈم بھی آئی جی پھر چوتہ ریدہ پیدا کر کے کوئی بان نہیں بجیا کوئی گال بات نہیں بڑی باستوار کے کوئی امداد کتینا نا نہیں کوئی امداد نہیں ہوئی جی پھر بریان نزدید آگیا مجید آگیا دس کلے سارے ہاں دی پھر میرا دی منجید ایک گئی اس تو بایی ساڑے مکانوی دیودری آگیا سو فوٹتا پس لرہے گیا جی شاڑی پھلال کوئی امداد ہاڑی کوئی پیسا نہیں بہت غریب آدمی ہے جی پھر پھرک کھانے آگیاں چمتا پھرک کھانے آگیاں گاؤن شوڑا کھانے آگیاں گال صدید چوٹ نہیں سکالے جی بہت غریب بننے آگیاں جی چھوٹے بچے ہیں جی اینہ دی کوئی امداد نہیں گلوں گے نہ کپڑا نہ کھانا دانا نہ امداد ساتھی نہ ناکم منظور ہوئے جی یہ شڑنا سلوک ہو رہے ہیں جی یہاں نزدیک آ رہے ہیں جی ان چار کلے منجی گر گئی دو کلے کبھان گر گیا جی ٹھیکے لئی جی گور مردہ رکھ با جی لہذا میربانی پیٹی گیا پتن طالب آلے دے ریشیاں سیال موڑ زیلہ سرگو دے دے اسی ریشیاں دریاد جناب کنارے تے آئے ہوئے ہیں جناب فقیر لوگ کا گریب لوگ کا دیر ساری عبادی یہ بہت دیر سارا نقصان ہوئے گھر مکان جناب کیمرو مین صاحب بکا سکتے ہیں بقیدہ مکان گر رہے ہیں کوئی مداد نہیں چھوٹے بچے ہیں یہاں سے آپ یہ جو گھر ہے وہ کھوڑ کر مطلب کسی دوسری جگہ پر آپ کسی کے سارے ہی ہیں مطلب اپنی جگہ سے یہ یہاں پر یہ یہاں پر دریاء تھا اب تقریباً ایک اکڑ بھی نہیں ہے اس کے درمیان رہ گیا اور دریاء جو ہے بلکل ہی قریب آ گیا ہے اور یہ دیکھیں جو سارے گھروں بگھار ہو چکے ہیں